مریانہ کے چرکی دادری شہر کے کالج روڈ اسٹھیت بلو ڈائیمنڈ ہوتل میں نو ویواہیتہ اور یوک کے شب ملے ہیں دونوں کے ماتھے پر گولی لگی ہوئی ہے پیاس لگایا جا رہے ہیں کہ یوک نے پہلے اپنی نو ویواہیتہ کو گولی ماری اور اس کے بعد خود کو گولی ماری سٹی تھانا پولیس نے گھٹنا سلپل پہنچ کر دونوں کے شب قبضے میں لے کا جان شروع کر دی ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی دیر رات لڑکی کے پریوار والے موقع پر پہنچ گئے تھے تبکہ پولیس کو یوک کے پریوار والوں کے آنے کا انتظار تھا ایسا فیلٹ ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کا جانچ کی کمرے سے پولیس کو ایک ریوالور برامت ہوئی ہے پولیس ابھی معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے جانکاری کے انساء ججر زیلے کے دھرولی گاؤں کے رہنے والے پروین اور بیگوہا کی رہنے والے سونی کے ساتھ شکروار دو پہر قریب ساڑھے بارہ بجے کالیج روڈ اس تھی بلو ڈائمنڈ ہوتل آیا تھا اس کے ساتھ کشنا نامک ایک انی یوک بھی تھا ہوتل سنچالک نے بتایا کہ پریوین اور سونی کاؤنٹر پائیڈی جمع کروانے کے بعد اندر کے کمرے میں چلے گئے جبکہ ان کا تیسرا ساتھی کشنا ہوتل کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اندر بیٹھا رہا قریب پہنے چھے بجے کشنا ہوتل سنچالک کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ کمرے میں گیا پریوین فون نہیں اٹھا رہا ہے اس کے بعد ہوتل سنچالک اور پریوین کا ساتھی دوسری منزل پر بنے کمرے موچے اور بار بار کھٹ کھٹانے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے دروازے کا ایک ٹکٹا توڑ کر اندر سے لگی کندی کھولی